نمشکار دوستو دس گاڑیاں ہیں دوستو مینی ایسویز سیکمنٹ میں ہی تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں اوپر سے نیچے یعنی کی سب سے زیادہ فیول ایفیشنٹ گاڑی سے لے کے سب سے کم ایفیشنٹ گاڑی تک ہم پہنچیں گے شروعات کر رہا ہوں دوستو نمبر ون پہلی گاڑی رینالڈ کی کائکر جو حال ہی میں لیٹس لانچ ہے اس سیکمنٹ کی دوستو اس گاڑی کے اندر صرف ایک چیز چھوڑ دیجئے باقی ساری چیزوں میں ہر گاڑی سے آگے نکل جاتی ہے پہلی بات سب سے زیادہ فیول ایفیشنٹ یہ گاڑی دوسری بات سب سے زیادہ سپیشیس یہ گاڑی تیسری بات سب سے زیادہ ایکانومیکل یہ گاڑی پڑتی ہے ہمیں یعنی کی سب سے سستی گاڑی ہے اب چیز جو چھوٹ گئی وہ یہ ہے کہ پرفارمس وائز تھوڑی پیچھے رہ گئی بٹ اگر دیکھا جائے تو منی ایس وی اگر اس کو بنایا ہے تو کہیں کمپرمیز نہیں کیا گیا سپیش کے اندر بھی سب سے زیادہ بڑا بوٹ سپیش سب سے زیادہ بڑا شولڈر روم لے کے یہ گاڑی چلتی ہے ہیڈ روم کے بیچ کی جو سپیش ہے اس کی بھی بہت اچھے طریقے سے منیج کیا گیا ہے تو ان سب چیزوں کو خاصتوں کو لے کے انجن کشمتہ کو اگر بات کرے تو 1.0 لیٹر کا نیچرلی آسپریٹڈ انجن اور 1.0 لیٹر کا ٹربو انجن بھی اس کو مل جاتا ہے جس میں کی نورمل انجن کے اندر اس کے اندر ہمیں آٹومیٹک کی سبیدھاوی مل جاتی ہے جو نیچرلی آسپریٹڈ ہے ٹربو انجن کے اندر ہمیں سی ویٹی کی سبیدھاوی مل جاتی ہے یعنی کی ہر طرح کی اپشنز ایویلیبل ہیں اور فیول ایفیشنگ سے اگر بات کروں تو وہ ہے اس کی 20 کی مائلج کلیم کی جاتی ہے جو کی قابل تعریف ہے اچھے خاصے سپیس کے ساتھ اچھے خاصی بڑی سائز کے ساتھ اپنے فیول ایفیشنسی کے لیے بھی یہ گاڑی اپنے پورے نمبر لے کے پاس ہو جاتی ہے نمبر دو پہ جو گاڑی ہے دوستو وہ ہے دوستو نسان کی میکنائٹ جو کی اسی پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی گاڑی ہے یہی انجن لے کے وہ گاڑی چلتی ہے لیکن فیچرز کے معاملے میں تھوڑا سا ہیر فیر کر دیا گیا ہے اس کے بوٹ سپیس میں تھوڑی کمی ہے بوٹ سپیس اتنا نہیں یہ جتنا کئی کرک ہے بٹ وہی پہ اگر ہم باقی ایمیریٹیز کی بات کریں بائی پروجیکٹر ہیڈ لیمز کی اگر بات کر لیں اگر ہم لیڈی ڈی ایرلز کی خوبصورتی کی بات کر لیں گاڑی کی لک کی بات کر لیں یا 360 ڈگری کیامرہ جو کسی سیگمنٹ میں کسی کے پاس اور نہیں ہے یہ کیامرہ تو اگر یہ چیزوں کی بات کروں گراؤنڈ کلیرنس کی اگر بات کروں تو 205 ایم کی گراؤنڈ کلیرنس صرف 5 میٹر کا ایک اچھا بینچ مارک پیش کیا ہے اس گاڑی نے تو یہ ساری چیزوں کی اگر خاصیتیں لے کے چلیں تو یہ گاڑی کیگر سے الگ بن جاتی ہے تو وہیں پہ اگر ہم انجنز کی بات کر رہو انجنز سیم ہیں اور فیول ایفیشنسی بھی بیس کی پائی جاتی ہے اس کے اندر یعنی کی اگر آپ میں نے جو آپ کو خاصیتیں بتائی اگر آپ کو خاصیتیں زیادہ پسند ہیں تو آپ کیگر چھوڑ کے مگنائٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو سپیس کی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ سپیس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے بود سپیس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر آپ کیگر پر چلے جائیے ایدر فیول ایفیشنسی کے حساب سے دونوں گاڑی ہیں سیم ہیں اگلی دوستو دو گاڑی کی بات کروں گا میں تیسری گاڑی کی میں کیا کی صورت اس کے اندر دوستو دو انجنز آتے ہیں 1.2 لیٹر کا نیچرلی آسپریٹڈ اور 1.0 لیٹر کا ٹربو انجن دونوں انجنز کے اندر ہمیں مینوال ای ایم ٹی یعنی کی انٹیلیجن مینوال ٹرانسویشن جس کو کی کلچ لیس ٹیکنالوجی بھی ہم بول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس ڈی سی ٹی کی سویدھا ڈوال کلچ ٹرانسویشن کی سویدھا بھی مل جاتی ہے تو دوستو یہ جو گاڑی ہے اس کے اندر جو بوٹ سپیس 392 لیٹر کا اچھا خاصا ماسیو بوٹ سپیس اس میں بھی ہے لیکن کائی گر سے بڑا نہیں ہے تو یہ ساری خاصتوں کو لے کہ یہ بھی گاڑی چلتی ہے اس کے اندر جو اے آرائی سیٹیفائیڈ مائلیج کلیم کی جاتی ہے وہ 18.75 کی ہے نیچرلی آسپریٹڈ کی اور ٹربو کی یا بات کریں تو 20 کی مائلیج کلیم کی جاتی ہے سی بیٹی کی بات کروں تو 17.7 کی مائلیج کلیم کی جاتی ہے اس کے اندر تو جو یہ گاڑی ہے دوستو بہت ہی اچھا خاصا سا اوورال سا ایک پیکج لے کے چلتی ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی سویدھائیں اچھے خاصے بیسٹ ان کلاس فیچرز یا فرسٹ ان کلاس کلیم سارے فیچرز اس کے اندر مل جاتے ہیں اور اس کی جو قیمتوں کے اگر میں بات کروں 6.7.000 سے لے تقریباً 12.000.000 پر تک ٹیزل تک کی قیمتیں سیمٹ ہو جاتی ہیں آگلی بستو چوتھی گاڑی ہے اس کی ساتھ ہی سیم پلیٹ فارم اور سیم انجن والی گاڑی وینیو بٹ وینیو کی شکل صورت اور فیچرز کا فرق بہت ہے سونٹ سے صرف اور صرف اگر آپ ایک ویڈیو بنا رکھا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں صرف اور صرف اگر آپ ہنڈائی اور کیا کی ایک بیچنگ کو چھوڑ دیں باقی سب کچھ چیزیں سیم نظر رہیں گی انجن کے معاملے میں اور پلیٹ فارم کے معاملے میں تو کوئی بھی گاڑی آپ لے سکتے ہیں انجن میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کی مینول ٹرانسومیشن ہے آئی ایم ٹی ہے ون پینٹ زیرو نیچرلی آسپریٹ کے ساتھ ون پینٹ زیرو لیٹر کا ٹربو انجن بھی اس میں مل جاتا ہے تو مائلیج بھی سیم ہی رہے گی سی بی ٹی کے اندر ستارہ پینٹ ساتھ کی ایبرج مل جائے گی اور اٹھارہ کی مائلیج نیچرل آسپریٹڈ میں اٹھارہ پینٹ ساتھ کے قریب کی مائلیج آپ کو ٹربو انجن بھی دے دے گا آگے بات کروں دوستو تو آگلی جو گاڑی میں نے سیلیکٹ کی ہے وہ ہے اربن کروزر اربن کروزر کہہ لیجئے یا چھٹی گاڑی اس کے ساتھ ہی جوڑ لیتے ہیں وہ ہے مروتی سزوکی کی بریزا اب یہ کمپلائنس کے اندر یہ دوسری گاڑی ہے جو گلوبلی کمپلائنس انہوں نے کیا ہے ٹویٹا کریلاوسکر اور مروتی سزوکی کی طرف سے یا سزوکی صرف پرٹیکل نہیں کرے مروتی سزوکی الگ ہے سزوکی کی طرف سے کمپلائنس کیا گیا یہ دوجہ پروڈکٹ ہے پہلا پروڈکٹ تھا ان کا گلانزا جو کی بلین اور گلانزا ایک ہی چیز ہے اس کے بعد اربن کروزر دیکھیں اور بریزا دیکھیں ایک ہی چیز ہے کیونکہ میں نے ان کی ساری دیٹیل آپ کو بتائی ہے ابھی تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں کے انجن سیم ہی ہے تو میلیج بھی کومن لے کے چلیں گے اب اس کے اندر دوستو 1.5 لیٹر کا ایک ہی انجن آتا ہے نیچرلی آسپیٹیو پٹرول انجن آتا ہے جو کی مائنرل ٹرانسومیشن کے ساتھ فور سپیڈ کے ٹاک کنورٹر کی سوویدھا کے ساتھ بھی آتا ہے چھوٹا سا مائلڈ ہیبریڈ اس کو انجن سٹار سٹوک کی ٹیکنولوجی دے دی گئی ہے جو کی ہمیں تھوڑی سی اور مدد کر دیتا ہے مائلیج اچھی نکالنے کے اندر ہمارے پاس 18.6 کی مائلج یہ گاڑی بھی ہمیں دے دیتی ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو فیچرز کی کمی کی وجہ سے تھوڑی سی گاڑی یہ پیچھے ہو گئی ہے اگر ہم ایک اچھا سا پیکج لینا چاہتے تو اوورال ایک ٹھیک ٹھاک سا پیکج ہمیں ابھی بھی یہ گاڑی پردان کر دیتی ہے اگلی گاڑی کی دوستوں اگر میں بات کروں تو وہ ہے ٹاٹا کی نیکسون فور سار ریٹڈ گاڑی جو کی اپنی اچھے خاصے سے پیکج کر کے جانے جاتی ہے ایک ویلی فور منی پیکج جو اپنے پرائز کے حساب سے بہترین ہے اس کے اندر بھی 1.2 لٹر کا 3 سیلنڈر والا پیٹرول انجن پایا جاتا ہے جو کی مینول ٹراسمیشن اور آٹومیٹک کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے جس کی کی میلج کے اگر میں بات کروں تو 1.17 کی میلج یہ گاڑی دوستو ہمیں دے دیتی ہے آرام سے جو کی ٹھیک ہے اس گاڑی کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے یا کم بھی نہیں ہے ٹھیک ٹاکسی ہے سیٹی کے اندر میں دیکھوں اس کو چلا کے کیونکہ میں نے چلا کے دیکھی ہے گاڑی تو 13 سے 14 کی میلج ہمیں آرام سے دے دے گی اگلی گاڑی کی بات کروں تو دوستو وہ ہے ایکس وی 3 جو کی اپنے سپیس کے کارن بہت مشہور ہے سب سے زیادہ ویڈتھ والی گاڑی ہے یہ جسے تین پرسنس کے بیٹھنے کی جگہ بڑے پیار سے پیچھے بن جاتی ہے بود سپیس کی تھوڑی کمی ہمیں جرور محسوس ہوتی ہے 5 سٹار ریٹنگ لے کے آنے والی گاڑی جو کی سیفٹی کے حساب کے حساب اور بڑے سارے فیچرز ساتھ میں لے کے آتی ہے جس میں ڈوال زون کا کلائمٹ کنٹرول اور ہیٹیڈ آر ویم جیسے سویدھائیں بھی سامل ہیں تو اگر اس دوری بات کروں تو اس میں بھی 1.2 لٹر کا پیٹرول انجن پایا جاتا ہے جو کی مینور اور آٹومیٹک دونوں میں ہے ستارہ کی میلج یہ بھی کلیم کرتی ہے اگلی گاڑی کی دوسر میں بات کروں تو وہ ہے فورڈ کی ایکو سپورٹ جو سب سے نیچے ہے اس سیگمنٹ کے اندر یا اس کڑی کے اندر جو میلج والی کڑی ہے سب سے نیچے بیٹھتی ہے 1.5 لٹر کا نیچوری آسپریٹڈ انجن ہے جس میں مینور آٹومیٹک دونوں پائے جاتے ہیں پندرہ کی میلج کلیم کرتی ہے اور اپنی ہینڈلنگ بہترین ہینڈلنگ کے لیے گاڑی جانی جاتی ہے اب اس کے اندر نیا سنسکرن ساتھ میں جڑ رہا ہے جس کا ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا جو ایک ٹپیکل بولی ووڈ سٹائل میں ہے میرے کرن ارجون آئیں گے ٹائپ میرا اس اور اسی ویرینٹ ضرور آئے گا تو یہ چیز لے کے گاڑی آئی ہے اب پیچھے جو سٹیپ نہیں اس پر لگی ہوئی تھی وہ ہٹا دی جائے کی اس کی ڈیٹیل میں نے پہلے اپنے ویڈیو میں دے دی ہے تو اس کے ساتھ ایک بونس کہہ سکتے ہیں ایک گاڑی اور لے کے چل رہا ہوں میں حالان کی اسوی سیگمنٹ میں نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتے ہوں لوگ کی اسوی سیگمنٹ کی گاڑی دوستو ہونڈا کی WRV 1.2 لٹر کے پیٹرول انجن کے ساتھ گاڑی آتی ہے جس کے اندر کی مینول ٹرانس ہی ہوتا ہے اور ستار کی مائلیج دوستو یہ گاڑی بھی کلیم کرتی ہے دوستو میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے صرف اور صرف گوھر کیا گیا ہے مائلیج کے اوپر اگر آپ پاور پرفارمنس کی بات کرے تو اس میں سارے سمی کرنے سب بدل جائیں گے تو یہ صرف ان لوگوں کے لئے بنایا گیا جن کو صرف اور صرف مائلیج چاہیے ان کے لئے یہ پرٹکولر ویڈیو بنایا گیا ہے تو بتائیں کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک کا بٹن جو دبا دیجئے گا نئی پسند آیا تو ڈس لائک کر دیجئے لیکن بتائیے گا جب کی ڈس لائک کیوں کر رہے ہیں تاکی ہم بات کر سکے اس کے بارے میں کیا چیز رہ گئی کیا کمیہ رہ گئی تو سیٹ بٹ لگا کر آرام سے دھیان سے گاڑی چلائیں سیف رہیں تا درست رہیں نیکس ویڈو تک جائے ہی دوستو